السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین آدمی آفدرات کی خدقت میں دو سوال اور جواب پیش کروں گا پہلا سوال یہ ہے کہ بارہ ربع العلق العید ملاد نبی منانے کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ بارہ ربع العلق العید ملاد نبی منانے کا ثبوت دور دور تک نہیں مہتا نسائل شریف کی بایت قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہا اليومان يلعبون فیه ما فقال قد ابدا لکم اللہ تعالی بهی ما خیرا منها ویوم الفطری ویوم اظہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ من ولا تشدش لایم وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ دو دن کھیلتے ہیں یعنی خوشی مناتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے ان دنوں کی جگہ ان سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں اور وہ عید الفطر اور عید الازحہ ہے اس کے علاوہ دیسر عید کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اسے بڑی دلیل یہ ہے کہ یوم ملادت ہی میں اختلاف ہے مشہور تو یہ ہے کہ یوم ملادت بارہ رہو اول کو ہے لیکن محققین کے نزدے یوم ملادت آخری اول یا نورہ اول ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ولادت کے تعلق سے یوم میدائش کے تعلق سے جشن منانا خوشی منانا یہ کیسا ہے جواب یہ ہے کہ یوم ملادت کے تعلق سے جشن منانا خوشی منانا یہ بدعایت ہے بخاری شریف جللہ نمبر ایک سباہ نمبر پانس اختر میں لکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ شرمایا من احدث فی امرینا حادا ما لیس منہ فو وردن کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو جو دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہیں نیس دور صحابہ اور قابعین سے اس کا کوئی ثموت نہیں بھیتا ہے ہاں ماہ لگت اول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے تعلق سے جلسہ کرنا پرگرام کرکا بیانت وغغہ کرکا یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے مگر دو شرائط کے ساتھ امیادت فطوہ میں لکھا ہے کہ دو شرائط اگر ہو تو ماہ لگت اول میں جلسہ کرنا پرگرام کرنا بیانت وغیرے کے محفیل سجانا یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے اور وہ دو شرائط یہ ہیں کہ کسی مخصوص تاریخ کا التزام نہ ہو اور دوسری شرائط یہ ہیں کہ محفیل مرووجہ بدعات سے پاک ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفر نصیب فرمائیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں السلام علیکم ورحمت اللہ